موسیقی 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 احسن اقبال نے مزید بتایا کسی بھی سرکاری ملازم کا اس طرح معاہدہ کرنا ٹھیک نہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے دستقاد کے بغیر یہ لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ ہم نے انہیں اسی بنا پر رازی کیا ہے کہ ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوں گی بعد ازا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اور اس کی سمات کے لیے دو رکنی بنچ بنا جس میں جسٹس قاضی فائزیسہ بھی شامل تھے بینچ نے چھ فروری 2019 کو اپنے فیصلے میں متعدد لوگوں کو ذمہ دار ٹھہر آیا اور کہا تھا کہ ریاست اس طرح نہیں چل سکتی اس تحریری فیصلے میں آئی ایس آئی آئی بی اور ایم آئی کا نام بھی شامل تھا صحافی نے بتایا کہ کہا جاتا ہے قاضی فائزیسہ کو اس فیصلے کی سزا ملی جس کے نتیجے میں عمران خان دور حکومت میں ان کے خلاف ریفرنس نائر کیا گیا اس فیصلے کو بدلہ نہیں جا سکتا تھا اور جج صاحب نے فیصلے میں یہ بھی تحریر کیا تھا کہ اس فیصلے پر عمل درامت کروائیں اور ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا کر واقعے کی ذمہ داران کا تائین کریں اس فیصلے پر سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی وزارت دفاع سابق وزیر اجاز الحق شیخ رشید آئی بی اور پیمرہ کی جانب سے نظر سانی کی درخواستیں جمع کرائی گئیں عمران خان کی حکومت چلتی رہی مگر نظر سانی درخواستیں پڑی رہی اور انہیں سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا گیا صحافی نے بتایا کہ قاضی فائزیسا نے چیف جسٹس بننے کے بعد اس فیصلے پر نظر سانی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا لیکن فیصلے سے پہلے ہی تمام فریقین نے درخواستیں واپس لے لیں اٹھائی ستمبر دوہزار تئیس کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پہلے دیے گئے فیصلے پر عمل درامت کروایا جائے اس کے بعد ستائیس اکتوبر کو اٹونی جنرل کی جانب سے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کروائی گئی جس میں عدالت کو بتایا گیا کہ اس معاملے پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اس کمیٹی کا پہلا اجلاس 26 اکتوبر کو ہو چکا ہے اور دوسرا اجلاس یکم نومبر کو ہوگا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ ایڈیشنل سیکیٹری دفاع اور ڈریکٹر آئی ایس آئی شامل ہیں سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی نگران حکومت کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ کرے گی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فیضاباد دھرنا کے اس کے ذمہ داران اور ہینڈلرز کا تائیون کرے گی کمیٹی تائیون کرے گی کہ فیضاباد دھرنا کے زمن میں کس نے احکامات دیے اور کس نے اسے مینج کیا تھا جاوے چودری نے کہا کہ تاثر یہی ہے کہ یہ صرف ایک کمیٹی ہے جس کی کچھ فائنڈنگز ہوں گی کمیٹی کی ریپورٹ جب سپریم کورٹ پہنچے گی تو طویل عرصے تک پڑی رہے گی اور سزا کسی کو نہیں ہوگی کیونکہ اگر پھر سے کیس کھلتا ہے تو جنرل فیض حمید کو سپریم کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو عدالت میں پیش ہو کر اپنے اس فیصلے کا دفاع کرنا پڑے جسے ریاست مخالف تصور کیا جا رہا ہے صحافی نے کہا کہ میری رائے میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو سپریم کورٹ میں بلائے جائے گا اور نہ ہی انہیں اتنے مشکل وقت سے گزارا جائے گا لیکن اگر ایسا ہو گیا تو یہ پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی ہوگی تاہم اس بارے میں وسوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ یہ رپورٹ سپریم کورٹ تک آئے لیکن بعد میں سرد خانے کا حصہ بن جائے یہ بھی ممکن ہے کہ فیض حمید کو اس میں نامزد کر دیا جائے اور انہیں عدالت میں طلب کر کے پوچھا جائے کہ یہ سب کیسے کیا گیا اگر انہیں سپریم کورٹ بلائے جاتا ہے تو انہیں ان سوالوں کے جوابات دینے پڑیں گے موسیقی